پٹنا میں ادھر کرونا وارئیرز لوگوں کی مدد میں جھٹے ہوئے ہیں لوگوں کے لئے کمیونٹی کچن میں کھانا بنایا جا رہا ہے تو وہیں کئی علاقوں میں غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کمیونٹی کچن کی تصویر دکھا رہے ہیں جہاں پر کھانا بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کے لئے اور دوسری تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں ان غریبوں کے لئے جو یہ کھانا بن رہا تھا تمام احتیاط بڑھتے ہوئے ہم اس وقت موجود ہیں پٹنا کے راجندر نگر ٹرمینل کے ریلوے بیس کچن میں اور دیکھئے ایک ساتھ تین ہزار لوگوں کے لیے یہاں تیار ہو رہا ہے بڑھیانی فوڈ پیک کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پٹنا اور آس پاس کے تمام ریلوے سٹیشن پہ جو بھوکھیں ہیں جو گریب ہیں ان تک یہ بھوجن پہنچایا جائے گا اور اس کے لیے پڑھا ایک سسٹم کام کرتا ہے جہاں پر سوسل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے صفائی کا خیال رکھتے ہوئے سنیٹائیشن کا خیال رکھتے ہوئے تمام لوگ کام کرتے ہیں آپ کو تصویر اس وقت ہم بیس کچن کی دکھا رہے ہیں جہاں پر دیکھئے میکنائز طریقے سے پورے صفائی کا دھیان رکھتے ہوئے یہاں پر سب کچھ ہوتا ہے پوری ویبستہ کی جاتی اور یہاں سے یہ کھانا تیار ہو کے اور الگ جہو پر جاتا ہے یہاں پر امیت ہمارے ساتھ ہے جو اس بیس کچن کے منیجر ہیں امیت کی طرح سے آپ کو ابھی پہ رہے ہیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بیس کچن میں ہمارا کتنا صاف سفائی کا دیان رکھا گیا پورا سوسل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہم سارے سٹار کو سنیٹائز کر آ کے کچن میں انڈر کراتے ہیں ان کو پورا نردیش دیتے ہیں کہ آپ سوسل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھیں اور اس سمیں میں بھی اس آبدہ کی گھڑی میں بھی ہم لوگ اتنے صاف سفائی کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کچن میں کہیں بھی گلدگی ہر دن بھوجن تیار ہوتے ہیں یہاں دو سے تین ہزار لوگوں کا کھانا ہم ڈیلی بنا رہے ہیں یہ کھانا بنا کے ہم رپی ایف کو ہینڈوبر کرتے ہیں رپی ایف داناپوری سٹیشن پہ پٹنا جیکشن پہ جا کے کھانا دسٹیبیوٹ کراتے ہیں اور اس کے اوپران تھا لوگ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پٹنا کو ایڈی ایم صاحب کے دیشانے کے نصار ہم لوگ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پٹنا کو بھی کھانا یہاں سے پروائیڈ کراتے ہیں یہاں سے رپی ایف کے ساتھ ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بھی کھانا جاتا ہے اور یہ دو سے دھائی سے تین ہزار لوگوں کا کھانا ہر دن تیار ہو رہا ہے ہر دن تیار کھانا میں بریانی بیج بریانی پکل کھچڑی چوکھا جیسا بھی requirement آتا ہے جیسا بھی demand آتا ہے ہم لوگ دیتے ہیں اور یہ ہمارا سارتھک پریاس ہے کہ اس lockdown میں جب پورا سب چیز بند ہے تو ہم لوگ گریبوں کا کھانا مہیا کرائیں اور جب تک کہ lockdown رہے گا ہم لوگ کھانا ایسے ہی اسمرت پکتے کو کھانا کھلاتے لیں جو اسمرت ہیں جو اس وقت بھوکے ہیں جو گریب ہیں جن کے پاس کھانے کی ویوستہ نہیں ہے جو ہر دن کماتے تھے اس تک پھا پاتے تھے اب لوگ دن کو اتنے لوگ ڈاؤن کو اتنے وقت گجر گئے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اب بھوژن کی سمجھ سے اوتپن ہو رہی ہے اور ایسے میں یہ جو پریاس ہے یہ ایک سارتھک اور سرہنی پریاس ہے کیونکہ جب یہ بھوژن ان لوگوں تک پہنچتا ہے جنہیں اس بھوژن کی درکار ہے جو دو دو دن سے بھوکے رہ جاتے ہیں یہ بھوژن ان کے لئے کسی پرشاعت سے کم نہیں اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو نیو جنیشن کا بھی سلام اس لوگ ڈاؤن میں ہر دن اسی طریقے سے اس بیس کسین میں صبح سے ہوتی ہے تیاری ان لوگوں کے لئے روٹی کی بھوژن کی بھوژن جنہیں اس لوگ ڈاؤن میں یہ نصیب نہیں ہو پا رہا ویڈیو جنلی ستنڈر کے ساتھ رجنیش سنا نیو جنیشن راجن دنگر ٹرمینل پتنا